مانب جاتی کا اتحاس بہت لمبے چوڑے سنگرسکار رہا ہے جیسا کہ ہم آج دیکھتے ہیں اس کے بلکل بپریت پراشین مانب سرو سے ہی گھومنتو وہا محنتی ایبم ایکانٹ پریہ مانب رہا ہے اور آج ہم اسی محنتکس پراشین مانب کے بارے میں تتھا اس کے مکہ ابسکاروں کے بارے میں جاننے کی کوسس کریں گی کہ کس پرکار اس پرچوی پر آنے کے بعد اس پراشین مانب نے کیسے دھیرے دھیلے کچھ ایسے ابسکاروں کو جنم دیا جس کی بدولت ہم آج اپنا اصطرطو بنائے ہوئے ہیں تتھا کس پرکار اس سمیے کے مانبوں نے خود کو ان ابسکاروں کے مادہم سے اپنی جیون یاترہ کو انجام دیا ان کے ابسکاروں سے مانب کے اتحاس میں آنیک پریورتن دیکھنے کو ملے جس میں سب سے مکہ ابسکار تھا آگ کا ابسکار ویسے تو مانا جاتا ہے کہ منوش سے قریب قریب 15 لاک برس پورپ سے ہی لیکن شروعاتی سمیے میں مانب آگ سے پریچتنا ہونے کے کارن کافی ڈرہ ہوا رہتا تھا کچھ پرمانوں کے انسار یہاں پتا چلتا ہے کہ لگ بھگ 3 سے 4 لاکھ سال پہلے منوشیہ نے آگ کو نیانتریت کرنا سیکھ لیا تھا یہ پرمان کچھ گفاؤں کے سربے سے ملے ہیں اس کے بعد جو مکہ ابسکار تھا وہاں تھی ہماری باتیں باتیں جو ہم آج کرتے ہیں کیا پراشین مانب ہی ایسے ہی بولنا لکھنا تو تھا سمجھنا جانتے ہوں گے یہاں بہت ناممکن ہے کیونکہ آدھنک مانب بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کا آج بھی پریاس کر رہا ہے لیکن وہاں سمیے کیسا رہا ہوگا جب پراشین مانب بولنا نہیں جانتا تھا اس سمیے کے مانب اکیلے ہی رہنا پسند کرتے تھے لیکن جب مانب جھنڈ میں رہنا جان گئے تھے اس کے بعد ہی بولی بھاسا کا بکاس ہوا عام طور پر دیکھا جائے تو مانب سارک روپ سے انجانبروں کی تلنا میں کافی کمجور ہوتا ہے تتھا پراشین مانب نے بھی ایسے خطرنات جانبروں سے بچنے کے لیے جھنڈ میں رہنا پسند کیا ہوگا یعنی دیکھا جائے تو جب مانب اکیلہ رہتا ہوگا تو وہاں کسی سے کسی بھی پرکار کی بات چیت نہیں کرتا ہوگا لیکن جب وہاں سمو بنا کر رہنے لگا ہوگا تو پھر اپنی باتوں کو ایک دوسرے تک پہنچھانے کے لیے سرپرثم انہوں نے ایساروں کے مادیم سے ایک دوسرے کو سمجھنے کا پریاس کیا ہوگا لیکن دھیرے دھیرے جرورتوں و آوشکتوں کے انشار مانب کو انے مادیموں کا سہارا لینا پڑا ہوگا پھر ایساروں کی بجائے مانب موہ کے مادیم سے دھونی نکالنے لگا ہوگا تتھا ساتھی ساتھ گپاؤں میں چترکاری کے مادیم سے وہاں انیک جانبروں و انے چیزوں کے بھی چتر بنانے لگے ہوگے جس سے انہیں سمپلیکچن و سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی جس سے وہاں اب اپنے بھاووں و ویچاروں کو آپس میں آسانی سے سمجھنے لگے ہوگے اس کے بعد اگلا عبسکار تھا ہتھیاروں کا یعنی جب پراشین مانب کو انے پسوں سے بھے ہوتا تھا تو وہاں ان سے بچنے کے لیے خود کے پاس رکھے کسی بھی پرکار کے پتھر و لکڑی سے ان پر وار کرنے لگے ہوگے جس سے کی کبھی کبھی جانبر بھی ڈر کر بھاگ جاتے ہوں گے جسے دیکھ کر مانب نے انہی چیزوں پر کام کرنا شروع کر دیا ہوگا انیک پرکار کے ہتھیاروں کا نیرمان سکار کرنے کے لیے پریوگ میں لانے لگے ہوں گے اور سکار کیے گئے پسوں کے چمڑے و بیڑ پودھوں کی پتھیوں سے مانب نے بستروں کا ایک اور عبسکار کیا یعنی جب مانب کو تھنڈ لگتی ہوگی پھر وہاں اپنے سریر کو ڈھکنے کے لیے بستروں کا اپیوگ کرنے لگا ہوگا اور اسی بجہ سے انہوں نے پیڑوں و پسوں کی خال کے روپ میں انہیں پرابت کرنے لگے ہوں گے اور انہیں ابسکاروں میں پیہے کا ابسکار بھی سامل ہے مانب کال میں یہاں سب سے مہتوکون خوش تھی جس کی بجہ سے آجنک سماج پونڈ روپ سے ڈکسٹ ہو چکا ہے جس میں اس کی مہتوکون بھومکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کھیتی کا ابسکار بھی مانب جیون کی ایک انوکھی ابسکار میں سے ایک ہے یعنی جب مانب فلوں و فولوں کا استعمال کرتا ہوگا تو انہیں کھانے کے بعد وہاں ان کا بیج پھینک دیا کرتا ہوگا لیکن بیجوں و فلوں کو پھینکنے کے بعد اسی جگہ پر نئے بیڑ پودے اگنے لگے ہوں گے اسے دیکھ کر مانب نے اسی پرکریہ کو پھر سے دہرانا شروع کر دیا ہوگا اور اسی پرکار کھیتی کی پرکریہ کو جنم دیا موسیقی